ناظرین اگر آپ ٹی وی پر کوئی فلم یا ڈراما دیکھیں تو سب سے زیادہ متاثر آپ ہیرو سے ہوتے ہیں لیکن کچھ کچھ ویلن کے کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اور اگر وہ ویلن تاریخی حیثیت رکھتا ہو تو پھر لوگ اس کو بلکل بھی بھولنا نہیں چاہیں گے دیریلس ایرتگرل میں کردوگلو، کاراتوئگر، پاپا اے آزم اور تیتش جیسے ویلن آپ نے دیکھے ہوں گے سادتین کوپک کون تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا طاقتور تھا کہ سلجوک سلطان بن سکتا اور اس کا دعویٰ کہ وہ شہزادہ ہے کتنا سچا تھا؟ سادتین کوپک کی اصل کہانی ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چادری ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتے رہیں بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے سادتین کوپک سلجوکیان روم کا ایک امیر تھا امیر سادتین غیاس الدین کے خسرو اول کے دور سے دربار میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا امیر سادتین نے بہت سی جنگوں میں فتوحات حاصل کی بہت سے کلوں پر قبضہ کیا اور سلطنت کے دفاع کے لیے اہم کارنامے سر انجام دیئے لیکن ان سب کاموں کے پیچھے صرف اور صرف سلطنت کی نوکری نہیں تھی بلکہ سادتین کوپک سلجوک سلطنت کا سلطان بننے کا خواب دیکھ رہا تھا کلیج ارسلان اول کے بعد جب سلطان علاودین کے قوابات سلطان بنا تو امیر سادتین اس کے بہت قریب آ گیا امیر میں ریاست کے اہم معاملات کی بھاگ دور اپنے ہاتھ میں سنبال لی شکار کا نظام اور تعمیرات کا نظام سادتین کوپک کے ہاتھ ہی تھا نہر بہی شیر کے کنارے کے قوابات کا محل بھی سادتین کوپک نے تعمیر کروایا اس محل کو تعمیر کروانے کے لیے دولت سلجوکیا کے تمام خزانے کھول دئیے گئے کیونکہ سادتین کوپک سلطان علاودین کے بعد سلطان بننے کی منصوبہ بندی بنا چکا تھا اور خود کو اس محل کا رہائشی سمجھ رہا تھا سادتین کوپک ایک مکار چالاک اور سلطنت کا غدار امیر تھا اس نے منگولوں کی شورش میں منگولوں کا ساتھ دیا اور انہیں خفیہ معلومات پہنچاتا رہا منگولوں سے بدلے میں وہ رومی سلجوک تخت کا طلبگار تھا سلجوک سلطنت کے دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ بھی اس کے مراسم تھے تاریخ میں درج ہے کہ سلطان علاودین کے کوباد طبعی موت نہیں مرے بلکہ انہیں بھی امیر سادتین کوپک نے شہید کیا ایک شکار کے دوران باورچی کے ساتھ مل کر سادتین کوپک نے سلطان علاودین کو زہر دلوا دیا تھا ڈراما سیریل دیریلیس ایرتگرل میں بھی ہانلی بازار میں کھانا کھاتے ہوئے سلطان علاودین کو سادتین کوپک کے جانب سے زہر دیا جاتا ہے سلطان کو زہر دینے کے بعد اس نے ممکنہ ولی اہد شہزادہ کلیج ارسلان کو اس کی ماں سمیت قتل کروا دیا کلیج ارسلان کی والدہ یوبی شہزادی تھی سادتین کوپک کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یوبی سلطنت اس کے سلطان بننے کے خواب کے درمیان حائل نہ ہو جائے اس لیے اس نے اپنے راستے کے کانٹے کو ہٹا دیا اب اس کے سامنے ایک ہی دیوار تھی سلطان غیاس الدین کے خسرو سانی غیاس الدین ابھی بچہ تھا اس کو حکومت کی بھاگ دور سنبھالنے میں مشکلات پیش آئیں کونیا کا سارا محل کوپک کے کارندوں سے بھرا پڑا تھا سادتین کوپک نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سلطان ناہل ہے اور حکومتی معاملات اس سے نہیں سنبھالے جا رہے اس نے یہ بھی حکم جاری کروانا شروع کر دیئے کہ جمعہ کے خطبوں میں اباسی خلفہ کے نام نہیں پکارے جائیں گے اور نہ ہی سلطنت سلجوک خلافت اباسیہ کو مانتی ہے ان اقدامات کی وجہ سے سلطان غیاس الدین اس کے خلاف ہو گیا وہ اس سے جلد جلد چھٹکارا چاہتا تھا اور پھر جب سلطان کے خسروں کو اس بات کا علم ہوا کہ سادتین کوپک سلطنت ہتھیانا چاہتا ہے اور اس کے باپ کا بھی قاتل ہے تو اس نے ایک شاہی فربان جاری کیا جس میں سادتین کوپک کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا درلس ارتغرل دیکھنے والے ناظرین کو شاید مایوسی ہو لیکن حقیقی تاریخ میں کوپک کو ارتغرل نے نہیں بلکہ کسی اور نے قتل کیا تھا سلطان غیاس الدین کی سلطنت کا ایک اور امیر حشام الدین کاراچہ بھی کوپک کے ساتھ مل گیا لیکن بعد میں وہ اس سے بغاوت کر گیا سلطان غیاس الدین نے اپنی سلطنت کے سب سے قابل امیر کو حکم دیا کہ وہ حشام الدین کاراچہ کے ساتھ مل کر کوپک کا خاتمہ کرے اس شخص کا نام تھا امیر عالم دوان اس نے نہائیت ہی بیرہمی سے سادتین کوپک کے کافلے پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا قتل کے بعد سادتین کوپک کی لاش کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کیکواباد محل کے سامنے لٹکایا گیا یہ وہی محل تھا جو سادتین کوپک نے بنوایا تھا تاکہ اس پر حکمرانی کر سکے لیکن حالات کی ستم زریفی دیکھئے کہ اس کو اسی محل کے سامنے لٹکا دیا گیا امیر سادتین کا کردار ڈراما سیریل ارتغرل میں مرادگاری پوگلو نے ادا کیا ہے اور یہ کردار اتنا جاندار تھا کہ ہر کوئی اس کردار سے متاثر ہوا نیوز ریپورٹس کے مطابق جس دن ڈرامے میں کوپک کا سر کلم ہوا اس دن بہت سے لوگوں نے جشن منایا